بسم اللہ الرحمن الرحیم کورس انٹروڈکٹری الیکٹریسٹی کورڈ پیچ وائی ون زیرو فور کے لیکچر نمبر سکس میں آج ہم بات کریں گے الیکٹرک پوٹنشل انسائٹ اور آوٹسائٹ اور آئیسولیٹیٹ چارج کنڈکٹر کنڈکٹر میں پوٹنشل انسائٹ کتنا ہوتا ہے آوٹسائٹ کتنا ہوتا ہے اس پر بات کرنے سے پہلے اگر ہم اپنے پچھلے لیکچرز کو ریکال کر لیں جس میں ہم نے الیکٹرک فیلڈ کے حوالے سے بات کی تھی کہ جب بھی ہم کوئی ہمارے پاس کوئی ایک کنڈکٹر ہو اور اس پر کوئی ایکسس ایماؤنٹ آف چارج ہو تو وہ چارج اس کنڈکٹر کے پوری سرفس پہ یونیفارملی سپریڈ آؤٹ ہوتا ہے اور جو الیکٹرک فیلڈ ہے اس کنڈکٹر کے اندر وہ زیرو ہوتا ہے اس کے علاوہ جو فیلڈ لائنز آؤٹسائٹ جو الیکٹرک فیلڈ ہے وہ زیرو نہیں ہوتا اور اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ اس کنڈکٹر کے سرفس کو پرپنڈکلر ہوتا ہے اگر ایک یونیفارم سرفس نہ ہو اگر ایک ایسا سرفس ہو کہ جو کہ یونیفارم نہ ہو ایر ریگولر شیپ کا ہو تو اس میں جہاں کہیں پر سرفس کا کرویچر زیادہ ہوگا وہاں پہ چارج ڈنسیٹی بھی زیادہ ہوگی اور جہاں کہیں پہ کرویچر آف دی سرفس کم ہو وہاں پر سرفس چارج ڈنسیٹی بھی کم ہوگی اس کے علاوہ جو الیکٹرک فیلڈ کا مگنیچوڈ ہے آؤٹسائٹ دی کنڈکٹر گاز ازلا کے مطابق وہ برابر ہے سیگما بائی ایپسالن ناٹ انٹو یونیفارم ناٹ ویکٹر یہاں پہ سیگما جو ہے یہ سرفس چارج ڈنسیٹی ہے ایپسالن ناٹ الیکٹرک پرمیٹیویٹی ہے اف دی فری سپیس اور ان یونیفارم ناٹ ویکٹر جو ہے وہ ڈائریکشن ریپریزینٹ کرتا ہے الیکٹرک فیلڈ کا جو کہ پرپنڈکلر ہے تو دی سرفس آف دی کنڈکٹر اب جبکہ ہمیں الیکٹرک فیلڈ کا کنڈکٹر کے اندر اور کنڈکٹر سے باہر پتا چل گیا ہے کہ کنڈکٹر کے اندر الیکٹرک فیلڈ زیرو ہوتا ہے اور کنڈکٹر کے باہر الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ سیگما بائی ایپسالن ناٹ کے برابر ہوتا ہے تو الیکٹرک فیلڈ اور پوٹنشل کی درمیان جو تعلق ہے اس کو اگر ہم استعمال کر لیں جس کا اگر ہم انٹیگرل فارم استعمال کر لیں کہ دی انٹیگریشن اور دی وی اس ایکول ٹو مائنس اے ٹو بی انٹو ای ڈاٹ ڈی ایس یہاں انٹیگریشن جو ہے وہ ہمارے پاس لنٹ ایلیمنٹ پر ہے جو کہ دو پوائنٹس کے درمیان جو پوٹ ہے اس کو ریپریزینٹ کر رہا ہے یہ پوائنٹ اے ہے اور یہ ہمارے پاس ایک پوائنٹ بھی ہے تو الیکٹرک فیلڈ ویڈن دا کنڈکٹر چونکہ زیرو ہے تو لہٰذا یہ پورا انٹیگریشن جو ہے یہ پورا ٹرم ہمارے پاس کیا آئے گا یہ زیرو آئے گا ہم لکھ سکتے ہیں کہ وی بی مائنس وی اے ایس ایکول ٹو زیرو اور اگر ہم وی اے کو شفٹ کر لیں تو یہ بڑا بڑا جائے گا وی بی ایس ایکول ٹو وی اے مطلب یہ ہے کہ الیکٹرک فیلڈ جو ہے الیکٹرک پوٹنشل ویڈن دا کنڈکٹر کانسٹنٹ ہوتا ہے تو الیکٹرسٹیٹک کیس میں یہ کامن سنس بھی ہے کہ چارز پارٹیکلز کی فلو کے لیے پوٹنشل ڈیفرنس کا ہونا ضروری ہے اب چونکہ یہاں پہ کیس ہمارے پاس الیکٹرسٹیٹک ہے تو پارٹیکلز موف نہیں کر رہے اگر پارٹیکلز موف نہیں کر رہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پوٹنشل ڈیفرنس نہیں ہے سو یہ تو ایک کنسپچول ڈسکیشن ہے میتمیٹیکلی بھی ہم یہاں پہ اس کو ڈریاف کر چکے کہ پوٹنشل کسی بھی دو پوائنٹس کے درمیان کنڈکٹر کے اندر سیم رہتا ہے ان کیس آف الیکٹرسٹیٹک اچھا اب ہم الیکٹرک فیلڈ اور الیکٹرک پوٹنشل دونوں کے بارے میں جان گئے ہیں کہ ایک کنڈکٹر کے اندر الیکٹرک فیلڈ زیرو ہوتا ہے باہر الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ سیگمہ بائی ایپسلین آٹ کے برابر ہوتا ہے اس کے علاوہ پوٹنشل جو ہے وہ پوری کنڈکٹر میں کانسٹینٹ ہوتا ہے اور باہر وہ کتنا ہوتا ہے اس کو ہم ابھی دیکھیں گے تو الیکٹرک فیلڈ اور الیکٹرک پوٹنشل دونوں کا کنڈکٹر کے اندر اور کنڈکٹر سے باہر کہ ہم ایک تقابلی جائزہ لیتے ہیں انسائٹ کنڈکٹر چونکہ الیکٹرک فیلڈ زیرو ہوتا ہے یہاں آپ پھر اگر آپ اس کو گرافیکل رپیزینٹ کر لیں آر ہمارے پاس یہ اگر اسفیر کا ریڈیس ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوریجن سے لے کر آر تک الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ زیرو ہے لیکن جو ہی ہم سرفیس پہ آتے ہیں تو سرفیس پہ پہنچتی ہی ہمارے پاس جو الیکٹرک فیلڈ ہے وہ میکسیمم ہو جاتا ہے پھر آپ اگر سرفیس سے دور جا رہے ہیں تو یہ ایک سرفیس سفیر سفیریکل چارج ڈسٹیبیشن جو ہے وہ ایک پوائنٹ چارج پارٹیکل کی طور پر کام کرے گا اور اس کا جو ایکویشن ہے وہ بنتا ہے ایز ایکول ٹو سیگمہ کی جگہ پہ ہم نے ادھر پوٹ کیا ہے کیو ڈیوائیڈ بائی فور پائی آر سکوئر یہاں پہ فور پائی آر سکوئر ایری آف دہ سفیر ہے تو ای جو کہ الیکٹرک فیلڈ ہے برابر ہوگا ون ور فور پائی ایپسالان آٹ کی جگہ پہ اگر ہم کئی کولم کانسٹنٹ کو پوٹ کر لیں تو کئی اینٹو کیو ڈیوائیڈ بائی آر سکوئر اینٹو یونٹ ویکٹر ان یہاں پہ یونٹ ویکٹر ان جو ہے یہ نارمل ہوتا ہے تو دہ سرفیس آف دی سفیر الیکٹرک فیلڈ ویدن دہ کنڈکٹر چونکہ زیرو ہوتا ہے تو عموماً آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے اور یہ کہیں پر پڑ بھی چکے ہوں گے کہ اگر کہیں پہ تندر سٹارمنگ ہو رہی ہو آسمانی بجلی گر رہی ہو تو سیف سائیڈ آپ نے لینا ہوگا اور سیف سائیڈ یہ ہے کہ آپ اپنے گاڑی کے اندر رہیں تو چونکہ گاڑی کی جو برڈی ہے کیسنگ ہے وہ عموماً کنڈکٹر کے ہوتی ہے تو لہٰذا آپ اگر گاڑی کے اندر ہیں تو آپ نسبتاً محفوظ رہیں گے سو آپ اس گراف کو دیکھ سکتے ہیں کہ آر تک ہمارے پاس الیکٹرک فیل جو ہے وہ زیرو ہے پھر آر کے بعد آر پہ آکے الیکٹرک فیل میکس مام ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر یہ کوارڈرٹیکلی ڈیکریز آتا ہے الیکٹرک فیل میں ابھی ہم یہ جان چکے کہ الیکٹرک پوٹنشل کنڈکٹر کے اندر کانسٹنٹ رہتا ہے سو انسائیڈ کنڈکٹر ہمارے پاس پوائنٹ اے ہو یا بی ہو یا سی ہو تو وہ جو کانسٹنٹ ویلیو ہے وہ کیو ڈیوائیڈ بائی آر کے برابر ہوتا ہے تو کوئی بھی آپ پوائنٹ لے لیں اس کانڈکٹر کے اندر اس کا جو پوٹنشل ہے وہ کیو کولم کانسٹنٹ انٹو کیو ڈیوائیڈ بائی آر کے برابر ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اریجن سے لے کر ریڈیس آر تک جو پوٹنشل ہے وہ ہمارے پاس ویری نہیں ہو رہا وہ کانسٹنٹ ہے کے ایو کیو بائی آر کے برابر ہے لیکن جو ہی ہم سرفیس سے باہر نکل رہے ہیں تو سرفیس آف دی کنڈکٹر سے باہر نکلتی ہی جو ہمارے پاس الیکٹر فیلڈ ہے وہ کے ایو کیو ڈیوائیڈ بائی آر سکوئر کے برابر ہے تو یہاں چونکہ انٹیگریشن یہاں پہ آر پہ ہو رہا ہے تو ڈی آر وی بی مائنس وی اے اگر آپ کے ایو کیو چونکہ کانسٹنٹ ہے انٹیگریشن سے باہر آ سکتے ہیں انٹیگریشن یہاں پہ صرف آر کیو پر اپلائے ہوگا ایکسکیوز می تو اپر لیمٹ مائنس لور لیمٹ کا فرمولہ اپلائے کر کے اپر لیمٹ ون اور آر بی مائنس ون اور آر اے آ جائے گا یہاں پہ اگر ہم اب آر بی جو کہ دور انفینٹی کا کوئی پوائنٹ ہو سکتا ہے تو اگر ہم اس کو انفینٹی لے لیں اور آر اے کو ہم زیرو لے لیں تو وی بی برابر ہوگا وی بی برابر ہوگا زیرو کے اور وی اے ہمارے پاس برابر ہوگا وی کے یہاں پہ ساری آر اے زیرو نہیں ہے آر اے ہمارے پاس جنرلی ہمیں اس کو آر کا نام دیں گے یہاں پہ اور آر ہمارے پاس کوئی بھی پوائنٹ ہو سکتا ہے فرم دی سنٹر آف دی سفیر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پوٹینشل جو ہے وہ ریڈیس تک ریڈیس آف دی سفیر تک کانسٹنٹ ہے لیکن اس کے بعد جون جون آپ دور جا رہے ہیں تو اس میں لینئر لینئرلی ڈگریز آرہے پوٹینشل میں آؤٹسائیڈ دی کنڈکٹر فنڈمنٹل آف فیزکس آہ ہیلیڈے ایریزنک واکر کے بک میں آہ کہ کتنی نمبر آف الیکٹرانز کو ہم کسی ایک آہ انچارجڈ سفیریکل کنڈکٹر سے نکال سکتے ہیں اگر اس کا ریڈیس زیرو پوائنٹ تری میٹر کے برابر ہو سوڈیٹ کہ اس کے سرفیس کی اوپر جو پوٹینشل ہے وہ سیون پوائنٹ فائف زیرو کیلو والٹ ڈیویلپ ہو تو جو گیون ڈیٹا ہے وہ ولٹیج برابر ہے سیون پوائنٹ فائف زیرو کیلو والٹ آہ ریڈیس اس کا زیرو پوائنٹ تری آہ زیرو زیرو میٹر ہے نمبر آف الیکٹرانز کو ہم نے معلوم کرنا ہے جس کو جس کو نکال کر آہ اس پوٹینشل کو آہ اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ آہ پوٹینشل جو ہے وہ برابر ہے وی ایز ایکل ٹو کے ای کیو ڈیوائیڈ بائی آر آہ کیو جو ہے وہ آہ چونکہ ہم نے پہلے چارج کو معلوم کرنا ہوگا سو کیو ایز ایکل ٹو وی آر بائی کے ای آہ ویلیس پوٹ کرلیں تو آہ آہ والٹیج جو ہے سیون پوائنٹ فائف زیرو کیلو والٹ آہ ہمارے پاس زیرو پوائنٹ تری ڈبل زیرو میٹر ہے اور کولم کانسٹنٹ کی جو ویلیو ہے وہ نائن انٹین ٹو دی پاور نائن ہے سو یہ سارا کلکولیشن کر کے ہم پہنچتے ہیں چارج ٹوٹل چارج جو اس سرفیس سے جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے وہ برابر ہوگا زیرو پوائنٹ ٹو فائف انٹین ٹو دی پاور مائنس سکس کولم کے یہاں پہ ساری یونٹ نہیں لے کا ہے لیکن کولم کے برابر ہوگا اب چونکہ نمبر آف الیکٹرانز کو معلوم کرنے ہیں سو ٹوٹل چارج ہمارے پاس ہوتا ہے انٹیکلر ملٹیپل آف دی ایلیمنٹری چارج اور ایلیمنٹری چارج ہمارے پاس ای کی برابر ہے چارج انڈا الیکٹران تو کیو ایز ایکل تو ان ای سے اگر ہم ان کی ویلیو کو نکالیں گے تو کیو ڈیوائیڈ بائی ای آ جائے گا کیو جو کی ٹوٹل چارج ہے زیرو پائنٹ ٹو فائف انٹین ٹو دی پاور مائنس سکس چارج انڈا الیکٹران 1.6 انٹین ٹو دی پاور مائنس 19 تو یہ سارے کالکلیشن کر کے ان برابر آجائے گا 0.156 انٹین ٹو دی پاور 13 ک so these are the number of electrons that can be removed from the conductor in order to establish a potential of magnitude 1.50 kV